بلکم تو یوت ویجن انسٹیٹیوٹ آج کی ٹاپکس ہیں ٹیبل ٹیبل میں انسٹ ٹیبل ڈراؤ ٹیبل اور کنورٹ ٹیکس ٹو ٹیبل ان مایکروسافٹ ورڈ ٹو تھاؤزن سکسٹی سوائیے شروع کرتے ہیں کی ٹیبل کیا ہے اور ٹیبل کے ساتھ ہم مایکروسافٹ ورڈ میں کیا کیا کام آسانی سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیکنڈ پیج پہ جا کر جب بھی یہاں سے میں سیکنڈ پیج پہ جاؤں گا جیسے کہ لاسٹ اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یا تو آپ ایج بریک کریں یا یہاں سے آپ لائنگ پیج کریں تو نیکس پیج آپ کے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ میں چاہ رہا ہوں کہ ٹیبل انسٹ کریں ٹیبل آپ کیوں انسٹ کریں سب سے پہلے سوال یہ ہے جب آپ کہیں بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں نیم ہو سیریل نمبر نیم فون نمبر سیٹی اور بھی اس طرح کے بہت سارے آپ کی فیلڈز ہوتے ہیں ان کو آپ الگ الگ سیپریٹ کر کے ڈیٹا سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا آرینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ سمپل اس طرح سے ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں پیرگراف لکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے اٹریکٹیو آپ کو نظر نہیں آتے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ٹیبل بھی جاتے ہیں اور اس میں دیکھیں انسٹ ٹیبل میں یہاں پہ نمبر آف کالوم اور نمبر آف روز دیئے ہیں جتنے آپ کو کالومز چاہیے آپ ماؤس کو رائٹ سائٹ پہ لے کر جائیے گا جتنے روز چاہیے آپ ڈاؤن بورٹس لے کر آ جائیے گا ابھی اوپر آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں کہ کتنے آپ نے کالومین روز سیلیکٹ کی ہیں فور بائی فور یعنی اس میں چار کالوم چار روز آپ نے سیلیکٹ کی ہیں اگر آپ کو چار کی جائے گا پانچ کالوم چاہیے تو ماؤس کو ایک سٹپ آگے لے جا کے آپ جسٹ پھر کلک کیجئے گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے یہاں پہ اب اس ٹیبل میں آپ اپنے مطابق یہاں پہ آپ کو ڈیٹا سارٹ کریں نیم فون نمبر سیٹی ایڈریس این ایک سکٹرا ایک سکٹرا باقی سارے چیزیں بھی آپ اس کے بعد اس کو سارٹ کر سکتے ہیں آچھے یہاں پہ اس کے بعد اس ٹیبل کو آپ بڑا کرنا چاہیں سائیڈ سے پگڑ کے آپ یہ دیکھیں اپنے مطابق اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہیں تو اس کو چھوٹا بھی ریڈیوز کر سکتے ہیں آسانی سے تو یہ اپلیکیبل ہے کہ آپ اس کو چھوٹا بڑا جو بھی جس طرح سے کرنا چاہیں آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی انسٹ ٹیبل کے اندر ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے جس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے انسٹ ٹیبل اب چونکہ اس میں آپ اتنے بڑے پیوانے پہ بڑے لیول پہ آپ ٹیبل انسٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کرنا چاہیں تو یہاں پہ یا تو آپ کو ہارٹ کیس کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا ایسا آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس میں آپشن ہے کہ اگر آپ کو جس میں آپ کے پاس ایک ہزار ایمپلائیز ہیں ان کے آپ یہاں پہ سیریل نمبر اور ان کے نام اور ریزنیشن آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو اس کے لئے انسٹ ٹیبل یہاں پہ ہے نمبر آف روز اور نمبر آف کولم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں نمبر آف کولم یہاں پہ تھری لکھا ہو یہاں میں لکھ دیتا ہوں وان ہنڈرڈ اور نمبر آف کولم مجھے کتنے چاہیے کہ فائف کولمز چاہیے اور اس پہ آٹو فٹ بیہیویر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ آٹو فٹ رکھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ جو کولمز ورٹ ہیں وہ آٹو فٹ رکھنا چاہ رہے ہیں یا فٹ ٹو کانٹینٹ جس میں جتنا کانٹینٹ لکھیں اتنا ہی وہ بڑا یا چھوٹا ہو جائیں یا آٹو فٹ ٹو ونڈو ونڈو کے برابر ونڈو سے مرات یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک جو آپ کی جو ڈیفالڈ سائز ہے اسی میں یہ اجسٹ ہو جائیں تو ہم فیلار اس کو انیشل کولم ورٹ آٹو ہی رکھ کر کے اوکے کر لیتے ہیں اور آپ یہاں پہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں the number must be between 1 and 30 یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں 64 یہاں پہ number of column چونکہ column کے ورٹ اتنے زیادہ ہو یہاں پہ اس میں یہاں پہ page ورٹ اتنے نہیں ہے اس لئے آپ column یہاں پہ 10 رکھیں ہم یہاں پہ number of rows جو ہیں 100 رکھنا چاہ رہے تھے اور اس کو اوکے کر لیتے ہیں اب آپ دیکھ لیں اس میں پھر آپ آسانی سے جتنے بھی آپ کے پاس employees ان سب کے یہاں پہ list آپ کر سکتے ہیں list ان کو آپ وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک table یہاں پہ add کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنے مرضی کے اس میں column and rows add کر سکتے ہیں اس کے بعد draw table ہے draw table سے مرات یہ ہے کہ ابھی آپ چاہ رہے ہیں کہ insert draw table draw table کبھی گوار ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے by default table نہ add ہو ہم اپنے مرضی کے مطابق یہاں پہ table add کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے table کیا ہم یہاں پہ select کریں گے کہ ہمیں ایک table ہم اپنے مرضی سے اس میں جیسے balance sheet table ہمیں چاہیے تو ہم اس میں یہاں سے by default نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت میں draw table کو لوں گا اور جیسے pencil لے کر copy پہ آپ table بناتے ہیں ایسے ہی یہاں پہ جس جگہ سے مجھے table start کریں وہاں پہ اور اس سے نیچے جہاں جس جگہ مجھے چاہیے فرض کریں مجھے اس type کے table چاہیے اور اس میں دو columns چاہیے مجھے یہ دو columns آگئیں top پہ مجھے ایک row چاہیے اور یہاں bottom پہ بھی مجھے ایک row چاہیے اور اس کو دو حصوں میں میں ڈیوائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ ایسے table مجھے چاہیے یہ table آپ وہاں سے insert یا اس table کے select table کے ساتھ آپ اس کو table نہیں add کر سکتے تھے تو ہم نے یہاں سے draw table کے مدد سے آپ اس کو draw کر سکتے اس کے بعد convert text to table دیں convert text to table ابھی تو یہ inactive ہے اس کا مطلب ہے اس سے related ابھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو جو ہی وہ آپ اس طرح کے کام کرنے لگیں کہ وہ خود ہی سمجھ جائیں گے اور وہ active ہو جائے گے جیسے کہ میں یہاں پہ کچھ cities کا نام لکھ لیتا ہوں جیسے کہ اسلامباد ہے کامے کے ساتھ پھر یہاں پہ لہا حور کراچی نیچے آکے شاور کوئیٹا اور فیصل آب آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو جو ہی میں سیلیکٹ کرتا ہوں convert into table آپ دیکھیں یہ active ہو گئے اور اس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ number of column کتنے چاہئے number of rows کتنے چاہئے جو کہ آٹو اس نے سیلیکٹ کیا number of column تین ہی ہے بان ٹو ٹری کیونکہ تین cities ہمارے ایک row کے اندر ہیں تو ہم اس کو just ok کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں یہ convert ہو گیا اور table جو ہے ور text جو ہے ور table میں convert ہو گیا سو آج ہم نے table کو discuss کیا جس میں insert table draw table اور convert text table کا ہم detail detail اس کے جائزہ لیا اور سیکھا کل تک کے لیے اجازت دیجی اللہ پس